شادی کے بعد ہر کوئی اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ ہنیمون پر کسی رومانٹک جسٹ انجنیشن پر جانا چاہتا ہے لیکن شادی کا بھاری خرج کئی لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اگر آپ بھی کسی اسمنجلس میں پھسے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اتر بھارت میں ایسی کئی رومانٹک اور خوبصورت جگہیں ہیں جہاں آپ صرف 20,000 روپے میں ہنیمون سلیبریٹ کر سکتے ہیں منالی لوگ کہتے ہیں کہ منالی کی ہواوں میں ہی رومانس کے خوشبو گھلی ہے چاروں طرف ہریالی، اوچے پروت اور جنت جیسا نظارہ منالی کو ایک خوبصورت ہنیمون ڈیسٹینیشن بناتے ہیں پہاڑوں پہ بنے کارٹیج اور جنگل کے پاس بنے ہوتل ہنیمون کو زیادہ رومانچک بنا دیتے ہیں موسم کے حساب سے آپ یہاں پیرا گلائنگ، اجنگل سفاری اور ٹریکنگ ریور رافٹنگ کا لطف اٹھا سکتے ہیں نال دہرا نال دیرا شملہ کی چہل پہل سے دور ایک انوکھا ہیل اسٹیشن ہے یہاں کا شانت محول، ہریالی اور آکرشک نظارہ اس جگہ کے خوبصورتی کو بیان کرتا ہے پارٹنر کے ساتھ کسی ایڈونچر واک پر جانے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے یہاں آپ پارٹنر کے ساتھ ہارس رائیڈنگ کا آنن لے سکتے ہیں جپ لائننگ کے سر یہ خوبصورت وادیوں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں رہنے کے لیے آپ کو سستے میں کوٹیج یا ہوتل روم مل جائے گا میک لارڈ گنج اگر آپ پہاڑوں کے پیچ بہتے جھرنے کے ساتھ ہنیمون کی فیلنگ لینا چاہتے ہیں تو میک لارڈ گنج ایک اچھا وکلپ ہو سکتا ہے یہاں برسے دھکی چوٹیاں، تھنڈی ہوایں اور جنگلوں کے بیچ بنے ہوئے موڈرن آرٹ کیفے آپ کو ایک اچھا انبھاو دیں گے گھومنے کے لیے یہاں نڈی اور بھوکسو فال جیسی کچھ اچھی جگہ بھی ہیں میک لارڈ گنج میں آپ کا ہنیمون بیس ہزار روپے میں آرام سے پورا ہو جائے گا جائپور اگر آپ ہنیمون پر بجٹ میں ایک لگجری فیلنگ لینا چاہتے ہیں تو جائپور سے اچھی جگہ ملنا مشکل ہے گلابی شہر کی رنگین گلیوں کا آکر شک نظارہ آپ کو واپس نہیں لوٹنے دے گا یہاں آپ رامگر جھیل میں بوٹنگ کا مزا لے سکتے ہیں رانی کھیت خوبصورت پراکرتک نظارے اور شانت محول رانی کھیت کو ایک خوبصورت ہنیمون ڈیسٹینیشن بناتے ہیں پکشیوں کی چہچہاٹ اور ہمالے کی چوٹیوں کا آکرشک نظارہ رومانس میں مٹھاز گھونے کا کام کرتے ہیں یہاں جنگل سے سٹی سڑکوں پر چھوٹ سٹائل پر آپ ہلکے سنیکس کا آنہ لے سکتے ہیں ٹریکنگ پر جانے کے لیے آپ کو یہاں بہت سندر سنگر جگہیں مل جائیں گی پراکرتی سے پیار کرنے والوں کے لیے ہمالچل پردیش استیت تیرتنگھاٹی کسی سورک سے کم نہیں ہے تیرتنگھاٹی ہمالے نیشنل پارک سے تین کلومیٹر کی دوری پر بسی ہے یہ جگہ ٹراؤٹ مچھلی کے لیے لوگ پری ہے تیرتنگھاٹی میں آپ بڑے آرام سے قریب بیس ہزار روپے میں ہنیمون سلیبیٹ کر کے آ سکتے ہیں بیر بلنگ دلی انسیار میں رہنے والے لوگ بیر بلنگ میں بھی ہنیمون پلان کر سکتے ہیں ہمالچل پردیش میں استیت یہ خوبصورت جگہ سپورٹس ایڈونچر جیسے کی پیرا گلائڈنگ ٹراؤٹی یا میڈیٹیشن کے لیے کافی فیمس ہے یہاں آپ کو طببتی سنسکرتی کی بھی جھلک دیکھنے کو ملے گی آپ بڑے آرام سے بیس ہزار روپے میں ہنیمون سلیبیٹ کر سکتے ہیں دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں